نحمده و نسلی علی رسوله الكریم و علی آلہ و اصحابه اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نام عبداللہ حبر کہتے ہیں سکولر کو امہ کا سکولر یا سکولر آف تو امہ یہ لقب ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات طیبہ کے بعد ان کے دین کے علم فہم اور فقہ کی وجہ سے دیا گیا والد کا نام حضرت عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا اور والدہ کا نام ام الفضل اللہ بابا اگر ہم شجرہ نصب دیکھیں عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف القرشی الحاشم تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاشمی اور قرشی خاندان کے چشم جراق حضرت عباس بن عبد المطلب کے صاحب زادے ہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور تعلق دیکھیں تو دوہرے دوہرے تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد یعنی چچہرے بھائی ہیں حضرت عباس کے بیٹے ہیں اور دوسرے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی انہا ان کی بہن کے بیٹے ہیں تو گویا ام الفضل جو ہیں وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی انہا کی بہن ہے تو یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ کے بھانجے بھی ہیں دوہری دوہری رلیشتہ دائی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے اسلام مکی دور میں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے بعد غزوہ بدر کے بعد اور کچھ حوایات میں تو پتا چلتا ہے کہ آٹھ حجری میں اسلام جو ہے وہ بعد میں قبول کیا لیکن حجرت کر کے آٹھ حجری میں مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو ابتدائی حیات طیبہ میں تو چچا نے اسلام قبول نہیں کیا تھا بلکل مشکین مکہ کے ساتھ تھے اور ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے بھی بھی نظر آئے لیکن اصل میں ان کی والدہ بلکل ابتداء میں اسلام قبول کر گئے سابقون الولین میں سے ہیں اور کچھ حوایات میں یہاں تک آیا کہ حضرت خدیجہ تلقبرا کے بعد جس خاتون نے اسلام قبول کیا وہ حضرت ام الفضل حضرت عباس کی بیوی اور حضرت اللہ بن عباس کی والدہ ہے اتنی ابتدائی اسلام قبول کرنے والی یہ خاتون ان کی گود میں جس بیٹے نے پرورش پائی اس نے توحید کی لوریا ہی سنی ہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے عقیدے اور ناتے ہی سنی ہوں گی تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت گویا ماں کی طرف سے ایک گھٹی میں شامل ہو چکا اگر ہم ولادت کا معاملہ دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ گھاٹی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر کے لیے مکہ سے نکال کر شب ابھی طالب کی گھاٹی جس میں محصور کر دیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ساتھیوں کو حضرت عبداللہ بن عباس کی ولادت اس گھاٹی میں ہونے کا تذکرہ بھی ملتا ہے بہرحال جو ہی ولادت ہوئی والد تو اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا لیکن والدہ چونکہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی تھی ان کی ولادت سے پہلے کی تو ولادت کے بعد فوراں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے بیٹے کو پیش کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کی تحنیق یعنی کھجور کھا کے چبا کے بچے کے تلوے میں تعلو میں لگائی اور اس موقع پر ابتدا کے موقع پر جب ماں نے بچے کو اس وقت تحنیق کے لئے پیش کیا تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ذات بھائی کے لئے دعا کی تھی اللہم فکحو فی الدین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دین کا علم اور فہم اطاف فرما اور اس میں برقت اطاف فرما دین کے علم اور فہم کی دعا وہ تحنیق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی والد اسلام قبول نہیں کیا والدہ نے اسلام قبول کیا بہت سا گروہ جب حجرت کر کے مکہ سے مدینہ مسلمانوں کا چلا گیا تو یہ دونوں ماں اور بیٹا ابھی مکہ ہی میں رہائش بزیر تھے اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں جو آیت فرمائی مستضعفینہ کہ وہ جو کمزور رہ کر دبا لیے گئے ہیں مکہ کی بستی میں وہ عورتیں اور وہ بچے من الرجالی ون نسائی والویلدانی یہ آیت میرے اور میری ماں کے حق میں نازل ہوئی میرے اور میری ماں اور ہم جیسے ملتے جلتے لوگوں کو جو مجبور ہو گئے تھے اور حجرت کا معاملہ اختیار نہیں کر سکتے تھے یہ آیت ہم جیسے ماں بیٹوں کیلئے نازل ہوئی تو کوئی یا ماں بھی دہرہ اسلام میں داخل تھی بیڑا بھی دہرہ اسلام میں داخل تھی ویسے بھی ماں ہی کا اثر ہوتا ہے ماں ایک اثر ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ ماں کی اہمیت کتنی ہے کہ حضرت عباس ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور کفر کے اوپر جمع میں لیکن ماں چکے دین میں داخل ہوگی اس لیے خواتین کو قرآن سنانا اور سمجھانا اور سکھانا اور پڑھانا اور اسلام کے رنگ میں خواتین اسلام کو رنگنا محول کو بدل دیتا ہے معاشرے کو بدل دیتا ہے نسلوں کو اور قوموں کو بدلنے کا اثریا بنے گا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اب آٹھ ہجری میں جب حضرت عباس نے ہجرت کی تو پھر ان کے ساتھ ان کے بیوی اور پھر ان کے بچے اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف جب لے کے گئے تو میں پتا چلتا ہے کہ یہ دوسرا موقع تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو جب اپنے چچا کے ساتھ دیکھا تو ہجرت کے اس موقع پر آنے پر ان کو اپنے سینے سے چمٹا کے پھر دوسری دفعہ دعا کی اے خدا اس میں برکتیں نازل فرما اور اس کو دین کا علم اور فہم دے دیکھیں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رویہ ہے آپ کا اپنے چچرے بھائی کے ساتھ اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ وہ جو ہستنہ ہم نے بات کی کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہستنے سلوک میں سب سے بہترین طریقہ کیا ہے ان کو دعاوں کا توفہ دینا ان کو دعاوں کا حدیہ دینا اور بہترین دعا کیا ہے دین کے علم اور فہم کی دعا یہ دعائیں کرتے ہوئے نظر آ رہے اور کس کتر محبت ہے اپنے سینے سے لگایا جا رہے اپنے سینے سے چمٹایا جا رہے چمٹا چمٹا کے دعائیں دی جا رہی ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ددیال کے رشتے والوں کے ساتھ تعلق ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب یہ ہجرت کر کے آئے ہیں تو اس وقت ان کی عمر یارہ سال ہے آٹھ ہجری میں جب حضرت عبداللہ بن عباس ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں تو عمر یارہ سال ہے اور بس تھوڑے ہی وقت پھر یہاں پہ ملا اور یہ وہی وقت ہے جس میں بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں ملی اور بکل تفلیت کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا وہ واقعہ اپنے بخاری شریف میں حسن پڑھا بھی تھا دہرہ لیجئے کہ حضرت عبداللہ بن عباس خود فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ کیونکہ میری خالہ تھی تو میں اپنے خالہ کے پاس بہت زیادہ قسرت سے آتا جاتا اور راتوں کے ان کے حجرے میں قیام کرتا تھا تو ایک دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حجرے میں میں بھی تشریف فرماتا اور وہ اپنے رات کا مشاہدہ بتاتے ہیں کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ عشاء پڑھنے کے بعد سو گئے اور پھر نصف رات کے بعد آپ اٹھے اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ جیسے ایک چھوٹے سے بچے نے سب کچھ ابزورب کیا ہوتا ہے اور پھر اس کو یاد رکھا ہوتا ہے کیونکہ چھوٹے بچوں کا حافظہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور چھوٹے بچے ریسیپٹیو بھی بڑے ہوتے ہیں اب حضرت عبداللہ بن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تحجد کی کیفیت بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھے آپ نے اپنی آنکھیں ملیں پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا پھر آپ نے وہ جاگنے کی دعا پڑھی پھر اللہ کی تسبیح کی پیسورہ عمران کی وہ آیات پڑھی پھر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے وہ ایک چھاگل یا وضو کے لیے وہ جو مشک لٹکی بھی تھی اسے آپ نے ہلکا وضو کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ پھر میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور میں آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا میں یہ دیس جب بھی پڑھتی ہوں تو مجھے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ چچا زاد اپنے ددیالی رشتوں کے ساتھ اور پھر اپنے سسرالی رشتوں کے ساتھ اب دیکھیں کہ بیوی کا بھانجا حضرت عبداللہ بن عباس نے واضح طور پر حجرے کی تنگی کا تذکرہ کر کے بخاری کی صدیت میں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ دونوں جو ہیں وہ حجرے کی لمبائی میں تھے اور میں ان کی پائنٹی کی جانب تھا یعنی اس حجرے کی چوڑائی میں میں تھا اور وہ دونوں مطلب کتنا تنگ حجرہ ہے کتنی تھوڑی جگہ ہے لیکن اصل دل بہت کشاتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اپنے ددیالی رشتے اور اپنے سوسیارلی بیوی کے بھانجے کو رات میں کومڈیٹ کیا جا رہا ہے اتنے چھوٹے حجرے کے بعد جب بیوی کی باری کتنی بھی دفعہ آنی ہے بیوی کے دل میں بھی کوئی تنگی نہیں آئی شوہر کے دل میں بھی کوئی تنگی نہیں آئی وہ جو قرآن فرماتا ہے کہ وہ مئیوں کا شخ نفس فاولائے کا حمل مفلحون ان کے جو دل کی تنگی سے بچ جاتے ہیں وہ فلا پا جاتے ہیں اور پھر یہ میں واقعہ پڑتی ہوں تو مجھے ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ دیکھیں بچے تو اپنے محول سے بہت گہدر کرتے ہیں اور بچے اپنی صوبت سے بہت گہدر کرتے ہیں اور بچے اپنے بڑوں کو دیکھ کر بہت زیادہ کاپی اور امیٹیٹ کرتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں اپنے بچوں کی صوبت اپنے بچوں کا محول اپنے بچوں کو ہم نے کن کی انوائرمنٹ میں اٹھنے بیٹھنے دینا ہے یہ صوبت اور یہ محول حضرت عبداللہ بن عباس کو کیسا رنگ دیکھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر بزرگوں کو اپنے بڑوں کو جو کرتے ہوئے دیکھیں گے حضرت عباس فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان سے پکڑ کے مجھے اپنے بائیں سے اپنے دہیں جانب لے آئے نماز پڑھ رہے ہیں اس عمر میں یارہ سال کا بچہ اس محول اس صوبت اس انوائرمنٹ اس ٹریننگ میں آپ دیکھیں کہ کتنی شفقت کے ساتھ اللہ آج ہمیں بھی اپنے بچوں کو اچھا محول اچھی صوبت اچھی انوائرمنٹ اور اچھا ساتھ اور کچھ نہیں تو اپنا ذاتی بہترین نمونہ اسے معاملات میں دینے کا طریقہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور پھر یہ ایک ہی طریقہ کے ساتھ کتنی رہنمائی کر دی کہ باجماعت نفل نماز میں بھی ہوگی باجماعت میں دو لوگ بھی جماعت کروا سکتے ہیں تحجد بھی باجماعت ہو سکتا ہے دو لوگوں کی جب جماعت ہوگی تو امام کے ساتھ دوسرا شخص کدھر کھڑا ہوگا یہ ایک ہی موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس کی کتنی چیزوں کی تعلیم اور تربیت ہوگی یہ محول ہے یہ صحبت ہے اچھے صاحبِ علم اور صاحبِ عمل کی صحبت میں رہنا وہ کہتے ہیں دوستی کس سے کرو جس کو دیکھ کے خدا یاد آئیں تو یہ وہ صحبت ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس کو ملی پھر اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ لاتے تھے ایک اور دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف فرمائیں حضرت محمونہ کی حجرے میں حضرت عبداللہ بن عباس پیئے یارہ سال کا ایک چھوٹا سا بھتیجہ سات حجرے میں رات گزار رہا ہے کتنا دل کشادہ ہے کتنی اعلیٰ ذرفی ہے کتنی محبت ہے اپنے رشتوں ناتوں کے ساتھ اور اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں وضو کا پانی لے کر آیا اللہ کے رسول پانی وضو کا رکھ دیا اور خود چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وضو کا پانی کون لائے ہیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا اور اس موقع پر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کی اس خدمت سے خوش ہو کر وضو کے پانی کی خدمت سے خوش ہو کر پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہم فکر قفد دین کیا طریقہ ہے کوئی چھوٹی سی خدمت چھوٹی سی معاونت کر رہا ہے تو آپ کس چیز کا تحفہ دے رہے ہیں دعاوں کا تحفہ مجھے یاد رکھے گا جب تک میں نے یہ حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں نہیں پڑی تھی میں شاید اتنی قصرت سے مجھے کئی دفعہ کچھ بچے بھی مجھے سنتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں امی ہر وقت خالی پولی دعاوں کے تحفہ نہ دیتی رہا کریں تو یہ بانے کہ آپ یہ کتنا بڑا تحفہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ کتنی قصرت سے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ ان جیزوں نے مجھے سکھایا کہ ہر موقع پر ایک دوسرے سے جس سے محبت ہے جس سے فکر ہے جس کی خبرگیری ہے جس کی خیرخائی ہے اس کو کون ساتھ اور اس پر تنہ خرچ جائے گا اور پھر سنت کے اتباہ کا عجر بھی مل جائے گا بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا دے دی ایک موقع پر نہیں اب دیکھ رہے ہیں کتنے موقع پر بار بار ایک ہی دعا اپنے چچہرے بھائی کے لئے کر رہے ہیں ذرا اپنے آپ سے پوچھئے گا ہم اپنے رشتہ داروں کے لئے یہ دعا کی تھی کب کی تھی بس اوقات تو شیطان یہ بھی دل میں ڈال دیتا ہے اچھا میں ہی عالمہ بن کے رہوں گھر میں میرے پائی کا کوئی بھی نہ ہو کیوں ان کو کیوں ملے وہ خیر جو مجھے ملی میں کے لئے جنت میں جاؤں گی اللہ ہمیں حریص بنا دے جنت کا لیکن اپنے ساتھ سب کو لے کر جانے والا خوش نصیب بنا دے جنت کا لطفی تو تب ہی ہے جب سب اہل خانہ ساتھ ہوگے بہرحال اس کے بعد ایک اور واقعہ ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں دیکھا اور میں پیچھے کھڑا ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑ کے مجھے اپنے ساتھ کھڑا کر دیا اب کہتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہٹا میں پھر پیچھے چلا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو مجھے کہا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ مطلب میں جو تجھے اپنے دھائی جانب کھڑا کر رہا تھا تو پھر پیچھے کیوں چلا گیا تو پھر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے برابر کیسے کھڑا ہو سکتا تھا یہ وہ عدب یہ احترام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیارہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کی حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے اللہ اس کو دین کا علم اور فہم دے کتی دفعہ دعائیں اور اس سے علاوہ بھی واقعات ملتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو کتنی کثیر دفعہ دعائیں دے رہے ہیں اپنے عشدداروں کو اپنے عزیزوں کو اپنے قرابتداروں کو اور پھر دعا کونسی دے رہے ہیں مختصر سی جامعے سی پیاری پیاری چھوٹی سی دعائیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کیسے ہوئی تھی کیا بھی میں نے آپ کو لقب بتایا حبر الامہ سکولر آف دا امہ ظاہر ہونا ہی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوبصورت وقتی زبردست دعائیں ملی بہرحال جی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو ان کی عمر تیرہ سال تھی تیرہ سال کی کم سنی کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاتے ہیں اس کے باوجود بہت دھیر سا عرم جوئین کے پاس دین کا تھا اور اگر ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں یہ اکابر علماء کے صف میں شامل ہو چکے تھے حضرت عمر کے دور میں کتنا کوئی ٹائم گزر ہوگا لیکن جو اس دور کے سب سے بڑے علماء اکرام تھے ان کی صف میں ان کا نام شامل ہو چکا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں جب ان کی مجلس ہوتی تھی اور دین کے معاملات پہ سوال جواب کی کوئی نشیست یا کسی معاملے پہ کوئی اختلاف رائے اور مباحثہ ہوتا تھا تو حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس اپنی عمر کی چھوٹے ہونے اور اپنی کمسنی کی وجہ سے ناملی معاملات بتاتے نہیں تھے شرما چاہتے تھے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں یہ بتائیں اور میں کیا چھوٹا سا بولنے لگوں تو حضرت عمر ہمیشہ کہتے تھے کہ علم سن کی کمی اور زیادتی پر موقوف نہیں ہے کہ تمہارا خیال ہے کہ بڑی عمر ہونے سے علم زیادہ آئے گا تم اگر چھوٹی عمر کہ بیو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں اتنی اتنی زبردست نے قبول ہو چکی ہے تو تم اپنی علم کا خیال نہ کیا کرو اور ہمیشہ بلکہ اگر ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ معاصرین نے رائے ان کے بارے میں کیا دی تھی کہ جب کسی معاملے میں اختلاف ہوتا تھا اور بہت سے علماء کچھ رائے دیتے تھے حتمی رائے پھر فائنلی وہی مانی جاتی تھی آلٹی میٹلی جو حضرت عبداللہ بن عباس کی رائے تھی حالانکہ وہ اس محفل میں سب سے کم زن اور سب سے کم عمر ہوتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان کے ہاں بھی ان کا جب وہ خلیفہ بنے تو بہت زیادہ ہمیں درجہ نظر آتا ہے پینتیس ہی جری میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت عثمان کو تو محصور کر دیا گیا تھا نا تو وہ سفر حج میں نہیں گئے تھے لیکن سفر حج کا امیر الحج بنا کے اتنے چھوٹے بچے بہت بڑی عمر نہیں تھی بڑے بڑے لوگ بھی موجود تھے لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان نے اپنی خلافت کے پینتیسویں ہجری میں حضرت عبداللہ بن عباس کو امیر الحج بنا کے بھیجا حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کی خلافت کے حوالے سے بھی حضرت علی کی جب خلافت اور جانشینی کا مرحلہ آیا اور وہ اپنی خلافت سے انکار کر رہے تھے تو اس وقت قائل کرنے والے بھی حضرت عبداللہ بن عباس تھے اور حضرت علی نے جب خلافت کے منصف پر فائز ہوئے اور امیر معاویہ کو انہوں نے برطرف کر دیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں امیر معاویہ کو معذول کر دوں گا تو اس کے خلاف جو مشورہ دیا تھا وہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس نے دیا تھا حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت علی کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر آپ ان کو رہنے دیں تو بہتر ہے کیونکہ امیر ماویہ کی بہت بڑی طاقت اور بہت قوت ہے اور بہت صاحب و رائے ہیں اور ان کی بہت زیادہ پینیٹریشن ہے اور لوگوں کے اندر بہت مقبول ہیں اگر ان کو آپ نے نکال دیا تو یہ آپ سے حضرت عثمان کا جو قاتل ہیں ان سے بدلے کا یہ مطالبہ کریں گے اور بہت بڑا فتنہ پیدا ہوگا اور حضرت علی نے اس وقت تو یہ بات نہیں مانی حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ رائے اس کو تسلیم نہیں کیا اور حقیقتن حالات بلکل ویسے کے ویسے ہی ہوئے جیسے حضرت عبداللہ بن عباس نے پہلے پرڈکٹ کر کے مشورہ دیا تھا جب وہ جنگ جمل انشاءاللہ آپ تاریخ اسلام میں پڑھیں گے جب جنگ جمل کا بہت ایک افسوسناک واقعہ ہوا تو اس میں بھی حضرت عبداللہ بن عباس اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر حضرت علی کی معاونت میں آئے پھر اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے حکم سے حضرت عبداللہ بن عباس کو حضرت علی نے یہاں کا بسرہ کا ولی بھی بنا دیا اور مارکہ سفین یا جنگ سفین جہاں پہ مسلمانوں کا لشکر دو لشکر آپس میں لڑ گئے تھے تو اس میں بھی حضرت علی ہی کی معاونت کرتے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت علی کی معاونت کرتے وہ نظر آئے اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت علی کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو گیا بہرحال اس میں سالس کا کردار جو ہے وہ دونوں فرگروں کے درمیان وہ بھی بنیادی طور پر حضرت عبداللہ بن عباس نے معاملہ کیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کے دور میں ایران کی جو ریاست ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ فتنہ اور کچھ لوگوں نے اپنا خراج وغیرہ دینا اور وہ زمیوں نے جو ہے وہ بغاوت شروع کی تو ایران کا بھی والی بنیادی طور پر حضرت عبداللہ بن عباس ہی کو حضرت علی نے بنایا تو ایران کا وہ جو سارا فتنہ ہے اس کی سر کو بھی بھی حضرت عبداللہ بن عباس نے کی اور پھر حضرت علی کا جو دور خلافت ہے اس کے آخری پیریڈ میں یہ ساری چیزوں سے الگ ہو گئے تھے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل وجہ یہ بنی کہ کسی شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس کی خیانت کے حوالے سے جو کہ بات سرسر جھوٹی تھی حضرت علی سے شکایت کی تو حضرت علی کے حوالے سے جب اس پہ بہت سختی سے پوچھ پکڑ کا معاملہ ہوا تو ان کو یہ چیز جو ہے نا پسند اور ذرا گران گزری اور پھر اس کے بعد حکومت اور عودے سے بالکل الگ ہو کے جیسے عزلت نشینی اختیار کر لی اور پھر ان سارے معاملات سے کٹ کے الگ ہو گئے البتہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ تشریف لے جا رہے تھے تو روکنے کا مشورہ دینے والوں میں سے سر فرست حضرت عبداللہ بن عباس کا نام آتا ہے اپنے اہل خانہ کو لے کر جب امام حسین کوفہ والوں کی دعوت پر کوفہ جا رہے تھے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اے ابن عم میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ نہیں ہوتا اس طریقے سے جانے میں مجھے تمہاری حلاقت اور تباہی کا خوف ہے یعنی اتنے زیرک اتنے معاملہ فہم اتنے سمجھدار تھے کہ حالات کے تناظر میں کوفہ والوں کی خیانت کا تذکرہ ان کو پہلے سے سمجھا رہا تھا اور اس پہ وان بھی کیا حضرت امام حسین کو کہ مجھے تمہاری حلاقت اور تباہی کا خوف ہے اہلِ عراق نہائیت غدار ہیں تم ان کے قول و قرار پر اعتبار نہ کرو تم اہلِ احجاز کے سردار ہو کوفہ جانے کے لیے تمہارے سے مقیم رہنا زیادہ مناسب ہے ہاں اگر اہلِ کوفہ در حقیقت تمہارے عقیدت گیش ہیں تو ان کو لکھ دو وہ پہلے اپنے دشمن سے ملک سے نکال دیں تو تم پھر ان کے پاس جاؤ اور اگر یہ منظور نہ ہو تو یمن کی راہ لے لو وہاں بہت سے قلعے ہیں ملک بڑا وسیع ہے اور تمہارے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر بھی وہاں خاص ہے اور ویسے بھی تمہارے لیے وہاں پہ بہت زیادہ آفیت اور اتمنان ہے حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اے ابن عم خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ میرے سچے خیرخواہ اور مہربان ہیں لیکن اب تو سفرِ کوفہ کی تیاریاں ہو چکی اور میں نے وہاں جانے کا وعدہ کر دیا اور ارادہ کر لیا اس پر پھر عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اگر تم جانتے ہو تو خدارہ بیوی بچوں کو ساتھ لے کر نہ جاؤ خدا کی قسم مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تم بھی اسی طرح شہید نہ کیے جاؤ جس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عورتوں اور اپنی بچوں کے سامنے سے باقیے گئے تھے مطلب آپ ماملہ فہمی کی حد دیکھیں کہ حضرت امام حسین کے جانے سے پہلے سارا سینیریو جو ڈیولپ ہونا تھا اور اگزیکلی جیسے چیزیں روداد ہیپن ہونی تھی حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنی ماملہ فہمی اور اپنی زیرک ہونے کی وجہ سے ساری حقائیات بتاتی ہیں اور ساری چیزیں انہوں نے حق سے بتائیں بھی بہرحال ماملہ جو قسمت میں لکھا تھا وہ ویسا ہی ہونا تھا پھر میں پتا چلتا ہے کہ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن زبیر کے حالانکہ حضرت عبداللہ بن عباس بہت مطرف بھی تھے لیکن صرف فتنے کے امکان کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت کا انکار بھی کیا اگر ہم ان کے علم اور فضل کے حوالے سے دیکھیں تو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ لکب ان کا حبرول امہ سکولر آف دو امہ تھا اور قرآن کا فہم قرآن کی تفسیر قرآن کی تعویل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ان کے دعا کی تھی اللہ مہت تعویل کہ اللہ سبحانہ تعالی ان کو قرآن کی تعویل یعنی اس کے مطلب اس کی تفسیر کا طریقہ سکھا دے تو لہٰذا قرآن کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس کے ہاں بہت خوبصورت طریقے سے اتنے واقعات ہم یہاں پہ بھرے پڑھے ہیں کہ کتنی قرآن کی آیات ڈیبیٹ ہوئی اور ڈسکشن ہوئی تو صحیح تفسیر جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف سے آئی حدیث کا علم بہت تھا لیکن حفاظت حدیث کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ روایات میں بہت زیادہ احتیاط بڑھتے تھے اور قصیر تعدادہ حدیث کی ان سے مروی ہے اور اگر ہم دیکھیں تو حلقہ درس بھی ان کا بہت ایکسٹنسیو ہے تلامزہ کی اتنے بڑے بڑے جو علماء قرآن اور اتنے بڑے بڑے مفسرین اور محدثین جو ہیں وہ ان کی تلامزہ کی صفت میں شامل ہیں اور معصرین نے جو اپنے دور کے معصرین ہیں ان لوگوں نے بہت ہی الفاظ میں اعتراف کیا یہاں پہ اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ہر دور کے لوگوں نے ان کی صلاحیتوں اور قرآن کے علم کا تذکرہ کیا بددہ سے بہت شدید نفرت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شدید محبت تھی آپ کی بہت زیادہ خدمت کا شوق تھا آپ کا اعترام بہت زیادہ تھا ابھی آپ نے دیکھا کہ کبھی وضو کا پانی لارہے ہیں اور نماز میں اتنا اعترام کے آگے کھڑے ہونے کی جسارت نہیں کر رہے ہیں مہاتل مومنین کا بھی بہت زیادہ عدب اور اعترام نظر آتا ہے ہمیں مطلب چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئیں تو ان کے جب ان کی میت کو جب اٹھایا جا رہا تھا تو خاص تاقید کر رہے تھے تاقید کر رہے تھے کہ حرم محترم کا جنازہ ہے ناش کو آہستہ اٹھاؤ زیادہ حرکت نہ دو زیادہ ہلنے نہ پائے اور یہ تو صرف یہ نہیں کہ اپنی خالہ تھی تو خاص اس طرح معاملہ کہا جا رہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ جنگ جمل کے بعد حضرت عائشہ کے ساتھ کچھ خلاف ان کا معاملہ ہو گیا تھا اور خفقی کا کیونکہ جنگ جمل میں ہمیں پتہ چلتے ہیں حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے درمیان جنگ کا معاملہ ہوا تھا اور بڑا افسوسناک سہ سانے اسلامی تاریخ کا لیکن اس جنگ جمل کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس حضرت علی کیونکہ حامی تھے حضرت عائشہ کے ساتھ کچھ خفقی اور نرازگی کا معاملہ ہوا تو ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس نارازگی کہ باوجود جب وہ بہت شدید بیمار اور علیل تھی اور مارز الموت میں تھی تو اس وقت حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر بھی ہوئے تھے اور ان کے سامنے ملاقات کی خواہش بھی کی جس کا پہلے تو ان کے ساتھ جو حضرت عائشہ کے بھتیجے بیٹھے ہوئے تو انہوں نے انکار کیا لیکن پھر حضرت عائشہ نے اجازت دی تو بہت ہی اچھی طرح سے حضرت عائشہ سے ملاقات کی اور کہنے لگے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی خوشخبری ہے آپ کو اور بہت ہی حضرت عائشہ کی تعریف بھی کی اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ محبوب ترین بیوی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ طویب چیزی پسند ہوتی تھی یعنی ان کی اچھی صفات کا تذکرہ کیا اور پھر ساتھ ہی کہنے لگے کہ اب آپ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات میں صرف آپ کی جسم اور آپ کے روح کی جدائی کا انتظار ہے اب یہ کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو جنت میں بھی ان کی بہترین بیوی بنائیں گے تو بہت ان کی اچھی صفات کا تذکرہ کیا اور لہٰذا وہ ساری خفقی اور انجش جو ہے اس کو بھی دور کیا خود ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب فوت ہوئے تو صحابہ اکرام نے بہت ہی عزت اور بڑے اتنام کے ساتھ اور جس شخص نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا تو اس وقت ہی کہہ دیا گیا تھا کہ ایک حبر امت جو ہے وہ ایک حبر سے محروم ہو گیا حبر الامہ کا لقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جچہ زاد بھائی کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان صحابہ اکرام کے ہم واقعات پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی شدید محبت اتنا زبردست عدب اور احترام اور ہمیں قرآن اور حدیث کی تفسیر علم اور پہم کو اتنے شوق اور شغف سے سیکھنے اور لوگوں تک پہنچانے کا زور کشو کتاب فرما ربنا لاتوزے قلوبنا بادا اسہدائتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکانتا الوحاب آمین سم آمین